جیسے آن لائن بیعت کرتے ہیں مرید بناتے ہیں تو اس وقت جو لوگ شامل ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں وہ تو بیعت کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کو بعد میں ریکارڈڈ لوگ بعد میں سنتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح میں بیعت ہو سکتا ہوں نہیں وہ بیعت نہیں ہو سکتے ہیں انہیں گزارش کرنا چاہیے جس پیر سے بیعت ہونی ہے پھر وہ پیر ان کی گزارش منظور کر کے اور انہیں آن لائن بیعت کر لیں تو بیعت ہو جائے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کر لیتے ہیں کیونکہ اثر کا وقت ہو گیا زندہ رہنے کا حق دیا انسان کی حیثیت سے اس کو انسانی حق دیئے تعلیم کا حق دیا معاشرتی حقوق دیئے معاشی حقوق دیئے اس نے معاشرت کا حق دیا نباہ نہ ہونے کی صورت میں خلاق کا حق دیا بیوی کی حیثیت سے بچی کی حیثیت سے ماں کی حیثیت سے بڑے بڑے حقوق دیئے اظہار رائے کی آزادی کا حق دیا مہر کا حق دیا اور اس طرح سے انسان اسلام نے عورت کو اتنے سارے حقوق اتا فرمائے کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی اللہ تعالیٰ ان حقوق کو سمجھنے اور جن کے ذمہ یہ ہیں ان سب کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے بہت ساری درخواستیں یہاں پر آئی اسلام نے یہ سارے حقوق آج نہیں دیئے ہیں یہ آج کے زمانے پہ پیداوار نہیں ہیں تقریباً پندرہ سو برس پہلے ہی یہ سارے حقوق عورتوں کو دے دیئے ہیں ان کو رائج کرنے کے علامہ توفیق اتا فرمائے وہ ساری چٹھیاں دیکھئے یہ پوری ہیپ آف چٹھیاں ہیں صرف دعاؤں کے لئے ہیں کوئی بیمار ہے کسی کو رشتہ نہیں ملتا کسی کے گھرے لو معاملات ٹھیک نہیں ہیں شہر کے ساتھ نائتفاقی ہے معاشی تنگی ہے تو آپ سب کے لئے دعا فرما دیں اے مہتبا سب لو دعا کر لیں اللہ امنی